محمد و علیہ آل محمد تمام تعریفان ازاد دے واسطے جستی ذات عبادات آیات دے اندر کو شریک نہیں قرور خادرود السلام با حضورت آئیدار ختم نبوت رحمت دعالیم صلی اللہ علیہ وسلم ریزات ببرکات عابدی اہلِ بیتِ اطحار عابدِ صحابتِ باوفا اور مخلص بلکہ اخلص ترین جماعت دعا ہے کہ اللہ پاک میری آپ تمام احباب دی حاضری اس محفلِ مقدسہ دیوچ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے بیٹا آواز بلکل صاف کر میں گل نہیں سمجھانی بلکل آواز صاف کر ایک کو رپیٹ ہر چیز بم کر اللہ پاک میری آپ تمام احباب دی حاضری اس محفلِ مقدسہ دیوچ قبول و منظور فرمائے بانیا نے محفل یقینا خوبصورت احتمام و انسرام کی تا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ساڑھی خوش قسمتی کہ اس محفل دی صدارت آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت رابرِ شریعت کہ بلکل پیر صاحب فرمائے اور میں مبارک دے سا اس بچے نوں جس قرآنِ مجید برحانِ رشیدی فزگیتہ اور اس دادوی یقیناً مبارک بات دا لائک ہے جس بچے نوں قرآنِ مجید حفظ کرایا اللہ پاک اس بچے نوں قرآنِ مجید دی تعلیمات دوتے عمل پیرا ہمار دی توفیقِ رفیق اطاف فرمائے حضرات تونپتہ تقریباً ڈیر تو زیادہ وقت ہو چکا ہے خطاب دا کوئی ٹائم نہیں بس ایک حدیث پاک سماعت کر لو اوی قرآن دی عظمت دے متعلق تبور انشاءاللہ تعالیٰ کے برے پیر صاحب دعا فرما دے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظِ قرآن دا شان بیان کر دیں حضور فرمایا لَو جُعِلَى الْقُرْآنُ فِي اِحَابِنْ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر قرآن اتھے فی احاب دا مطلب فی صدر المومن حضور فرما دیں اگر قرآن میرے امتی دے سینے دے وچ راکھ دیتا جائے قرآن یا رسول اللہ فیر کے فرمایا سُمَّ اُلْقِيَا فِي النَّار فیر اس سینے نو اگر دنیا بھر دی اگ بھڑکا کے جس سینے دے وچ میں محمد دا قرآن ہوئے نا اس سینے نو اگر اگ دے حوالے کر چھوڑو حضور فرما دے مہ ترہ کا پوری دنیا دی اگ تیل لالوے جس سینے دے وچ محمد دا قرآن اسی اس سینے نا سار سکتے جس سینہ دے وچ کہ اسی میرے نبی پاک فرما دیں قرآن اسی اس سینے نو اگ جلا سکتے نہیں ما شاء اللہ میں یہ دو ترے تقریر آگے بھی کر لیں انتو انہوں پتا تقریر کرنی میں نو آن دی یہ تے بس کوئی لمبا لیکچر مقصود نہیں کہ لپیر سائیوی تشریف لے جا ونی وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے آؤ ایک اور حضمت قرآن تے گل سنو پھر انشاءاللہ دعا کریں گے حضرت مولا مرتزہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ السلام قرآن دا تے اہلِ بیت دا بڑا ربا تے بڑا قرآن تے میرے نبی دی آل دا تلوک حضور رحمت دو عالم صحیح عدیث آبدی مستدرک حاکم وے چاہی امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرمان دن رجالہ رجال السحیحین علا شرط شیخین کہ شمس و کمر سے آلوی حدیث ملکل ٹھیک ہے بندے انو راتی ڈیٹ و جی اسے بولنا جیڑا اندر تے بار دا ٹھیک ہویا حدیث ملکل ٹھیک ہے میں کوئی لمبا لیکچر نہیں کردا انشاءاللہ پانچ منٹ چویری گفتگو مکمل ہو ویسی لیکن اے پانچ منٹ ضرور تو انو فائدہ دے سین اے ضرور فائدہ دے سین انشاءاللہ تعالیٰ جس فرمایا کہ اگر میرے واسطے مسنہ دے قضا بچھا دیتی جاوے اگر میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منبر دو تباہ جاما اہلِ طورات آمین حضرت علی فرمان گئن تے میں طورات دے مطابق مسلے دے سام اگر اہلِ زبور آمین میں زبور دے مطابق مسلے دے سام اگر انجیل آلے آمین تے میں انجیل دے مطابق مسلے دے سام اگر اہلِ قرآن آمین مسلمان تے میں قرآن دے مطابق مسلے دے سام تے میرا پیر فرمائندہ اگر میں مسلہ دا س چھوڑا مرچار ایک کتابہ بھی بول کے اکھن کے علی حق کا کیا ہے مرچار ایک کتابہ بھی بول کے اکھن کے علی کیا کیا ہے حق کا کیا ہے سچا کیا ہے میرے مصطفیٰ فرمایا الالیشوما القرآن والقرآنوما علی حضور فرمایا قرآن علی دنال ہے اور علی جل مرتضی قرآن دنال ہے انہوں پوچھئے اللہ پاک قرآن نوکیشان اتا فرمایا اور جدہ قرآن دنال تعلق ہو جاوے مولا مرتضی پوچھ دے ہیں کہ قرآن دنال جدہ تعلق ہو جاوے قرآن دی برکت دنال اللہ قرآن علی نوکیشان اتا فرمایا چھوڑے دا تو اڈی توجہ میری طرف ہونی چاہی دیئے بس مختصر جی حدیث ایک دو ملت دی بڑی توجہ نہ سننی انشاءاللہ تعالی فائدہ دے سی اور میں بار بار آکھ رہے ہیں کہ میں اس ہستی دی صبح نہیں حدیث سنا ہوا اے دو ویکھو نجی میں نو تقریبا بارہ تیرہ چودہ سال انت یاد بھی نہیں ار صدرہ علماء نو پڑھائیں دیا ہو گیا آپ پڑھ دیا پڑھائیں دیا وقت گزار چھوڑیا زندگی گزر گئی بالی گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی پتہ نہیں ان کیتنے صاحب آگئی ہیں زیادہ گسر گئی نیک عمال کیتے نہیں خطابہ بھی ہوئی ہیں یقینا اور یقینا تو اڈے کلوی عمال اچھے ہوں دے اسے نمازہ روزہ حاج زکا سارے عمال موٹھے ہوں دو تے فرشتے بیٹھیں کرامن کاتبین جننوہ دن اے ساری ڈائری تو اڈے لکھ رہے ہیں دن قیامت دے ہیں تو اڈی ڈائری اللہ دی بارگاہ دے وچھ ریڈیشٹر پیش کر دے ونا اللہ پاک فرشتے ان حکم دے ونا انہوں چیک کرو لیکن چیک کرنے تو پہلے ہیک گال وکھیا ہے اوہ حدیث میں ان پڑھ دا پیاں جیڑے میرے نبی دے ہوتھا نو چوم کے آئی میں ویکھنا انگوٹھے چوم مانا لے کتنے کے بول دے حدیث حضور دے ہوتھا نو چوم کے آئی میں ویکھنا کے انگوٹھے چوم مانا لے کتنے بول دے ساری زندگی جاٹ بیٹھے ہو مار بیٹھے ہو مرشد بیٹھے ہو علماء بیٹھے ہو سناخان بیٹھے ہو نیکیاں کریم دے رانانے پر ہیک نیکی ضرور کر کے دنیا تو مجھا رڑکیاں لے بے شک تو اڈے ریڈیشٹر بڑے ہو سن بسترے چالاؤ بے شک پورا کوٹ بوجھوانا اینج گواہ زادہ چاک اگہ ٹاپ جاؤ جیدے مرضی نکل جاؤ ساری زندگی تبلیغ ہج گزار چھوڑو ماری کعبے ویچ من جاؤ لیکن قیامت اللہ دیارے اللہ حکم دے منا ہے عملاء ریڈیشٹر تاں چیک کرے مولا کے ویکھنا حضور دے ہو چوم کے آئے جملے حضور رحمت دو عالم فرمانے اللہ حکم دے سی انوانو صحیفت المومن حبو علی ابن ابی طالب اللہ اکسی میرے بمبیاں دا عملاء ریڈیشٹر چیک کرن تو پہلے اے دیا نمازاں روزے حاج زکاتاں عمرے سارا کچھ تبلیغاں بسترے چیندہ ریا چیک کرن تو پہلے اے ویکھ لفیا اگر اے دے عملاء دے ویچ محمد و آل محمد دی محبت ہے عمل میں نو قبول ہے اگر آل محمد پیار نہیں ریڈیشٹر موت مارو چاہمال قبول ہے اللہ کیا بات اگر آل محمد دی ویلا نہیں عمل میں نو قبول ہے اچھا جی حدیث سنو کہ قرآن نو اللہ کتنا مقام عطا فرمایا اور جیڑا قرآن دے نال جوڑ جاوے قرآن اسنو کے عطا فرمائیتا اے ویکھو نجی آئے بیٹھے آج مارا دیر انہ دے بچے قرآن حفظ کیتا ایک وری میں دعا کرنا اللہ توڑی آل اولاد نو بھی حافظ قرآن پڑا بہت اختصارنال حدیث سنائیدہ پیام تقریباً ترے چار گھنٹے پانچ گھنٹے تا میں نو ہی آیا ہو گیا انشاءاللہ فیدہ ساری زندگی دے سی میرے نبی دے سامنے مولا علی بیٹھے نبیاں دے سردار ولیاں دے سردار نو مخاتب ہوئے نبیاں دے سردار ولیاں دے سردار نو کے ہوئے مخاتب کی تا حضور رحمت دو عالم فرمایا علی میں تیری ایک ڈیوٹی لاما علی میں تیری ایک ڈیوٹی لاما ڈیوٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ میں نہیں پھائیسا میرے نبی پا فرمایا علی تیری ڈیوٹی یہ ہے قرآن سکھ بھی سئی قرآن سکھا بھی سئی تھوڑ جی میرا بیٹا بے سور گھٹا کے آواز صاف کریا آخری جملہ میں چاہنا دیل دی تختی تے لکیوے حضور کے فرمایا علی با سیتھ ہے میرا پتر قرآن سکھ بھی سئی قرآن سکھا بھی سئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیکے قرآن تو اڈے کل سکھ ساوی سئی سکھا ہی ساوی سئی عجر کے ملسی میرے نبی پا فرمایا علی عجر تے بڑھیں پر دو انام اج نبیاں دے سلطان دی زبان نہیں سوڑھلا اے ساری امت واسطین ایک این ساری امت واسطین میرے نبی مخاطب علی نوکیتا پر کے دے واسطین ساری امت دے واسطین سارے میرے جے گنے گار توڑے جے گنے گار حافظ صاحب بیٹھیں جنہاں بچے نو قرآن قتم کر آیا پیر صاحب بیٹھیں جتنے بیٹھے ہو حافظ نات خان بیٹھیں سارے بیٹھیں اے انام سارے واسطین فرمایا مولا علی نو میرے نبی مخاطبوں کا فرمایا علی بڑے بڑے اگلے جہان انامیں پر میں محمد دو انامہ تھا اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیڑے کیڑے انام میں دعا کرے تھا اللہ تو انوی دے چھوڑے سانی نصیب کرے چاہو انامہ چو حصہ میں مل بنجے سبال اللہ لیکن محبت نہ لکھا مو گئی ہے میری تقریر سیکنڈ آس جملہ میرے نبی پاک فرما علی اگر قرآن سکھ دا سکھائیں دا اس دنیا تجھا سنا میں محمد پاک تیرنا الفاتہ کریں دا پہا اللہ تینو آم موت نہ دے سی شہادہ دا رتبہ آتا کرے قرآن سکھ دا سکھائیں دا ویسے اللہ کےڑا رتبہ آتا کرے سی شہادہ دا اللہ کےڑا رتبہ آتا کرے سی شہادہ دا اللہ کےڑا رتبہ آتا کرے سی جی شہادہ دا بول پویا اگر قرآن بندہ پڑھ دا ونجے سکھ دا ونجے سکھائیں دا ونجے میرے نبی پاک فرما علی شہادت دا مر علی دی قسمت وے کھنا آیا بھی راب دے گھار رہ گیا بھی راب دے گھر ہوئے اچھا آخری جملہ پہلا انام علی پہلا رتبہ تے شانے ملسی اگر بندہ قرآن سکھ دا سکھائیں دا جاوے تے علی موت جیڑی آسی آمنہ آسی شہادت دی آسی اللہ شہادت دا رتبہ آتا کرے سی آخری جملہ اسمت قرآن اچھ دیندہ پہاں جے دا قرآن نل تعلق ہو جائے اسمت اچھ دیندہ پہاں گال لڑ گاؤن نل سنے آئے سارے اینج بول پہ آئے مرشد بیٹھین علی دا پوتر بیٹھا ہے زامن بان جاوے ساڈ گواہ بان جاوے کہ رات دے دو وجہ شمس القمر سے علوی حضور دی حدیث پہ سنائی آئی اور انہ کوٹ آلیا سارے چاک آلیا بے کہ محبت نل حدیث سنی آئی آپ نے نبی دا کلمہ پڑھا لے بیٹھے ہیں گاج واج کے بول لے ہیں علی دی ویشان آئی قرآن دی ویشان آئی حافظ قرآن دی شان ہوتے بول لے ہیں میرے نبی فرمایا علی پہلا انا میں موت آئی تے شہادت دیا سیا علی دعا تے رہنے اے فادہ میرا آیا کہ اللہ تینوے شان عطا کرے سی جویں بندے لکھا روپیے بھر کے کابے دی زیارت کن بھائیں دے جویں لوگ ساری دنیا دیکھتے ہو کے غوث ولی کتب کلمدر ساری زندگی کابے دی زیارت کن بھائیں دینا علی میں تینو گرنٹی دیندہ پہا جویں بندے کابے دی زیارت کن بھائیں دینا قیامت تک فرشتے تیرے راوزو دی زیارت کن بھائیں دینا اللہ کیا بات علی قیامت کیا کرے سینم یا اللہ اللہ کیا کرے سینم کیامت تک فرشتے تیرے راوزو دی زیارت کن گلے سین کہ جاؤ اس تربت دی اس مزار دی زیارت کرو جتے کہ قرآن سکھن تے سکھا مانا لکے جلوہ گا رہے مسلمان قرآن دینال تعلق جوڑ قرآن اے دنیا ویچ مربے زمینہ ہر شہر ہے وینیانے آوے کو کال دوبائی دا وہ مر گیا صدر وہ دی گڑی وی سونے دیا یہ ٹیر شہر ہی لگ گئے ہوئے آسو اے ڈا روپیہ آئی اے ڈے پیسے آن پیر صاحب لیکن ہارش ہے کہ کی تی دنیا چھوڑ گیا اینج نہیں ہو ساکھا چا کہ میرے اوہ میں ایک ڈاڑے نیٹ ٹو تے ویندہ پہ ہم میں ویکھیا ہو دی اوہ دا خزانہ ویکھیا کوئی دو اڑھائی ہزار سونے دی سیل پائی ہے لیکن اسے اینج نہیں آکھا چا کہ میری یہ کبھا رہے چا رکھو چا یہ رکھو بیا آچا تے کبھا رہے چا فیدہ کوئی نہیں پر خدا دی قسم جے قرآن سینے چووے نا جے قرآن سینے وے چووے جس والے فرشتے آسن فرشتے فرشتے آسن عذاب دے ونکن قرآن تے انو چھوڑا ونکن پہ لے کبھا رہے چاہیا کنو بس میرا آج دا ایو میسے جے قرآن نہیں نہیں ٹائم زیادہ ہوں گا جزا کر موڑ کسے ٹائم سے موڑ میں انو سادلویہ میں حاضر ہو گئے انو وقت بھو گیا دو ہو چکے اللہ سانو قرآن دے نال محبت کرن بھی تو فیق رفیق تا فرمائے اے دمی نال اٹھے کرو تے قرآن دی زیاراتی کی تکرو ان نظرو الہ کتاب اللہ عبادتون میرے نبی پاک فرمایا قرآن ویکھنہی عبادت ہے قرآن کے ہے ویک ان نظرو الہ کتاب اللہ عبادتون میرے نبی پاک فرمایا قرآن ویکھنہی عبادت ہے قرآن ویکھنہی کہ عبادت ہے پڑھن تو بڑی گال رہ گی میرے نبی پاک فرمایا جیڑا بندہ صرف اینج کر کے قرآن چمہ چھا کہ کرے چا مار بنجے کبرچ بنجے شروع صدور جلال الدین سیوتی لکھ دیں اور لکھ دیں سندوی حسانے گالوی بڑی حسانے مائے ویکسان سبان اللہ کتنی سوڑیا مار بنجے تو قرآن نو کے کر دو چمدہ ہوئے جیس ویلے کبر دے ویچ ونجے نا تو فرشتے بھی آ جاوئے اللہ قرآن نو یادا وانج تو کبر دے مولا کے کرنا فرمایا جاٹ بندے بیٹھے ہو گالنو ہی تھے دیماغ دی ترکڑی تو تولے آئی آئی تھے گالنو تولے آئی جیٹو جے گالنے چھ مارو بھار ہوئے جی موڑ گاج کے بولنے نجی میں بولنے دا ہاک بندہ ہوئے اینج کر کے تھے دی اللہ لی ترکڑی تو دیماغ لی ترکڑی تو گالنو تولے آئی اللہ اکسی میرا وعدہ ہے میں کسے دا ہاک رکھنا جیس رائی دے دانے برابر وی زمین دے ریت دے مٹی دے زرے دے برابر وی عمل کیتا ہے میں انہوں اجر دیمنا میرا پاک قرآن کبر اچھو ٹور جا مولا بانج کے کرنا کے فرمایا میں حاک رکھنا کسے دا نہیں اے ساری زندگی تینو ایس تو چمدائی کہ توں میں راب دا کلام ہے آج میرا حکوم ہے یا انہوں تھا نو تو چم جنہ نالے تینو چمدائی ہاں وہ وہ کیا بات کیا بات جیو انہوں تھا نو تو کے کرچہ چم چا جنہ نالے کے کرن دائی تینو چمدائی بس یار اس قرآن دینا تعلق چوڑو قرآن دینا رابطہ جوڑو قرآن دی تعلیمات تے عمل کرو قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو یہ قرآن دی تعلیمات تے قرآن دا نور سینے وے چا گیا اے دنیا وے چوی فیدہ ہے کبر چی فیدہ ہے حشر چوی فیدہ ہے وما علیہ اللہ البلا کرو جیو دستارے پر